برسات کی موسم میں شام کے چائے کے ساتھ آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ کرسپی سے اور مزیدار سے سنیکس بنا کر جب کھلائیں گے تو اس سب ہی کا دل بہت ہی خوش ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں لاجو پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بغیر فلنگ کے اتنے مزدار اور اتنے کرسپی سنیکس کے ریسپے لے کر آئیوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے اور شام کے چائے کے ساتھ یہ گرمہ گرم اور مزدار سے سنیکس اب آپ گھر والوں کو سرپ کریں گے یقین کریں سب کو اتنی مزدار رہ گئیں گے اتنے ٹیسٹی ہوں گے سموسے پکوڑے آپ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے ایک طبعہ یہ سنیکس بنا کر جب کھائیں گے تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اپنے مزدار سے کرسپی سے سنیکس کے ریسپے کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کرسپی سے سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک باور میں ڈالتی ہوں دو کپ میدہ میدے کو اچھے سے چان لیجے گا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ہاف ٹیبل سپون میٹھا سوڈا یا پھر بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گے اجوائن اور اب میں اس میں ایڈ کروں گے گھی یہاں پر دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا گھی اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بلکل جس طرح سے آٹا گوننے کے لیے ہم جو پانی یوز کرتے ہیں اور جس طرح سے آٹا گونتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھی طرح سے بیٹر کو تھوڑا سا سخت کی جائے گا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس طرح سے ساری آٹو کو ہم گون لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم گھی لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر خشکی یا ڈالنس نہ آئے اب اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اس کے بعد میں لیتی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون گھی کے جس میں میں اٹھ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون کون فلور اور ون ٹیبل سپون میں نہیں میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے میں دیکھا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کا بیٹر بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے تاکہ لیئرز اچھی سی بن جائیں اب اٹھے کو ہم نے کور کیے پندرہ منٹ ہو گئے تھے اس کو کاؤنٹر پر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے اتنے اٹھے سے آپ کے دو بڑے پیڑے بن جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا اس کے اوپر خوشکہ لگا دیں گے تاکہ یہ نیچے نہ جڑے اب بیلن کے ہلپ سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اس کا سائز بڑا کرنا ہے بلکل جس طرح سے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اس سے اس کا سائز ہم نے بڑا رکھنا ہے پتلی سے آپ نے اس کی روٹی بنانی ہے اور بڑے سائز میں ہو اس طرح سے جب آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیل لینا ہے پھر ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہر طرف سے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے ساری سائڈوں پر اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے پھر اس کے اوپر خوشکا ایٹ کریں گے یعنی کہ ڈسٹ کریں گے اور ایک سائیڈ سے اس کو اس طرح سے فول کریں گے اس کے اوپر پھر سے ہم وہی پیسٹ لگائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے جہاں جہاں ہم نے پیسٹ لگانا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے لیئرز جو ہیں ہماری کریئٹ ہو کرسپی سی سنیکس کی دوسری سائٹ سے اسوں پر فالد کر لیں گے پیسٹ لگا دیں گے اور میہدا وہ ڈسٹ کر دیں گے جس طرح سے ہم چھکور پھراتا بناتی ہیں سیم وہی پروسیجر ہوتا ہے اس سائٹ سے ہم نے اس کو فالد کر لینا ہے اس کی اوپر بھی ہم نے Melch World جو گھی ہے وہ اٹ کر لینا ہے اور خوشکا metallے کر لینا ہے اب جو فائنل اور لاسٹ جو لے رہا ہے اس کو بھی ہم نے فالد کر لینا ہے اور اس طرح سے جیسے باقی پروسیجر کیا تو وہی کہہ لینا ہے اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم خوشکر کریں گے اور اس کو ہم بیلن کی حلب سے بھیلیں گے اب ہم نے بہت زیادہ اس کو دبا دبا کر نہیں بھیلنا کہ اس کی لیئرز جو ہیں ختم ہو جائیں بالکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیلنا ہے اور اس کا سائز اس کو بڑھا کر لینا ہے اس طرح سے بھیلتے ہوئے اگر آپ بہت زیادہ زور سے یا دبا کر بھیلیں گے تو ساری لیئرز جو ہوں گے ختم ہو جائیں گی اور آپ کے جو سنیکس ہوں گے وہ دیکھنے میں اتنے اچھی نہیں لگیں گے کھانے میں تریس جس کا اچھا ہوگا لیکن ان کی لیئرز جو ہیں وہ زیادہ کیریٹ نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ اتنے کیریسپی بنیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بھیلنا ہے سائز میں اس کو بڑھا کر لینا ہے اور پھر چھوری کی مدد سے اس طرح سے ہم نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر کٹ لگا لینا ہے ساری روٹی کے اندر ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے ایک ایک انچ کی فاصلے پر اس کے بعد پھر اس کے اپوزٹ اس طرح سے ہم نے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بیاری جو ہے سنیکس کی جو لک ہے وہ کیریٹ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے سنیکس کو کٹ کر لینا ہے اگر آپ کسی اور ڈیزائن میں اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتری ہیں اور آسان سے رسپی ہے ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ برسات کے موسمیں یا پھر ویسے بھی اگر آپ کا کچھ کسپی سا یا ڈیفرنٹ سے بنانے کے دل کر رہا ہوں تو ایک تفعہ ان ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب اپنے یہاں پر لیئے ایک انڈے کی زردی یعنی کی یورک اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو خوبصورتی کے لیے اس کو کلر دینے کے لیے ہم اس کے اوپر جو زردی ہے اس طرح سے ہم اس کی بریش کی ہیلپ سے کوٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے لگا دیں گے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی اس کو فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو خوبصورتی دینے کے لیے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے اس کے اوپر انڈا ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر ہم اوپر ڈال لیں گے اجوائن جس سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی اور بہت ہی پیاری رکھتی ہے سارے سنیکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب آتی ہے ان کو فرائے کرنے کی باری تو ایک پین میں ہم اوئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جب اوئل گرم ہو جائے تو پھر اکے کر کے سارے سنیکس کو ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اوئل کا جو ٹپریچر وہ آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی لیئرز اچھی طرح سے وہ کھول جائیں اور اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو نہیں تو یہ اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے کلر لیکن اندر سے کچھ رہیں گے اگر آپ نے ان کو ہائی فلیم پر فرائے کیا تو اسی طرح سے سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکنے دیں گے جب تک ان کا کلر لائٹ کولڈن سا پیارا سا نہیں آجاتا تب تک ہم نے اس کو فرائے کرتے رہنا ہے چلے جی پانچ سے سات سائٹ کے بعد ایک سائٹ سے ہم نے اس کو فرائے کرنے کے بعد دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لیا ہے اور دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے ہونے کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا کلر آیا ہے اس طرح سے کلر کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہترین قسم کے سنیکس جو ہماری ریڈیز کو چائے کے ساتھ کھائیں ویسے کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر چٹنی کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ بہت ہی ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا مجھے رکھے گا اللہ